ایک دن ہوتل ہالی تھا ظاہر تھا کسی برات کیلئے ریدارب تھا وہ اپنی مخصوص نشیست پر بیٹھ گیا لیکن ابھی تک تارہ نہیں آئی تھی حالانکہ آج باتیں کرنے کا دن تھا ہمیشہ گیارہ بجے برات آتی تھی گیارہ بجے تک کئی کہانیاں سنا ڈالی جاتی براتوں کی کہانیاں دلہ دلہن کی کہانیاں تارہ کو دلہن بننے کا بڑا شوق تھا جب وہ چھوٹی تھی تھی ماں اسے اپنے ہاتھوں سے سجادتوں وار کر دلہن بناتی اسے تیار بری نظروں سے دیکھ کر رونے لگتی تارہ پوچھتی ماں تم ہنستے ہنستے رونے کیوں لگ پڑتی ہو ماں جواب دیتی ایک دن میں نے ان کی ہاتھوں سے تمہیں دلہن بنانا ہے اور روتی ہوئی آنکھوں سے تمہیں کسی کو سونپ دینا ہے ماں کی باتیں آج بھی تارہ کو یاد تھی اس کی آنکھوں کے آنسو آج بھی دیکھ سکتی تھی بچوں کی طرح رونے لگتی بھول جاتی کہ وہ ایک ایسے ہوتل کی چار دیواری میں بیٹھی ہے جہاں ہر رات اس کی مسکراہت بکتی ہے کیشور تارہ کی باتوں کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کر رہا تھا ایک خوش شکل خوش پوش لڑکا ہوتل میں داخل ہوا کیشور نے اسے تہچان لیا تارہ کا روشن تھا پہلے کی فیلمر میں دور سے اندھیروں میں دیکھا تھا آج قریب سے جگ مگاتی روشنے میں دیکھنے کا موقع ملا اور سیدھا منیجر کے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد بہت تھے نوٹ اپنی جیب میں سنبھالتا ہوا باہر نکلا ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا کیشور کی ایک دیری نہائش پوری ہوئی روشن خوش شکل اور خوش پوش کی نہ تھا ماسوں میں صورت بھی تھا اس کے بارے میں جتنے شکوک کیشور کے من میں پیدا ہوئے تھے اسے دیکھتے ہی دور ہوں گے جب دیرے نے آکر روشن کے سامنے پینے کا سامان رکھ دیا اور اس نے ایک گلاس خالق سے نیچے اتار لیے تو کیشور اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا وہ اسے دیکھ کر کھٹکا نہیں دیکھ مسکرا لیے کیشور نے بلا تکل رکھ اس کے پاس بیٹھے ہوئے کہا آپ روشن ہیں اس نے اصبات میں گردن ہلائی جی ہاں کیشور نے اپنا تعرف کرایا میرا نام کیشور ہے اس نے اپنے زمین پر زور دیا نام تو میں نے سنا ہے تارہ سے سنا ہوگا اس نے کیشور کے لیے گلاس بناتے ہوئے کہا ہاں وہ آپ سے بہت متاثر ہے کیشور اس کے چہرے پر نظریں جمعیت چھوٹے چھوٹے گونٹ برتا رہا وہ آہستہ پینے کا عادی تھا لیکن روشن تیز تھا اس نے ایک بارہ ہوا گلاس اور حالی کر دیا اور اپنی بات پوری کی اور جن لوگوں کی باتوں سے لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں انہیں وہ پسند کرنے لگتی ہیں اور وہی پسند ایک دن محبت میں بدل جاتی ہیں کیشور نے زبان کھولی تارہ میری باتوں سے اگر متاثر ہوئی بھی تو اس حد تک نہیں جس حد تک وہ آپ کے گیتوں سے متاثر ہے وہ تو آپ کے نام کی مالا جبتی ہے اور تھی لڑکیاں محبت تو صرف ایک بار کرتی ہیں ان کی پسند میں بھی در حقیقت اپنے پہلی اور آخری محبت کے نقوش ہوتے ہیں روشن ایک اور گلاس حالی کر دیا ایک اور گلاس اسے بھی حالی کرنے پر مجبور کی قدرے توکف کے بعد بولا پینے سے پینے والے کی نفسیاتی خلچ کا پتہ چلتا ہے آپ دیرے دیرے ٹھہر ٹھہر کر پینے کے عادی ہیں ظاہر ہے آپ کی زندگی بھی ٹھہ ہی ہوئی ہے کیشور ہاموش رہا روشن نے ایک گلاس اور حالی کر دیا اب اس کے خوبصورت بال بکھر گئے تھے چہرے پر شراب کی سوشی پھیل گئی تھی جس سے وہ اور بھی خوبصورت دکھائی دینے لگا تھا اس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا آپ کی زندگی میں سارہ کے علاوہ بھی کوئی لڑکی آئی کیشور نے نفی میں گیز دن پھلاتے ہوئے کہا میں نے سفر کے ہر موڑ پر اپنی زندگی کا ہی بدھ دیکھا اپنی ذات سے اتنا پیار ہے کیشور نے اسی روح میں جواب کیا اب تک کی عمر تو اپنی ذات سے ہی پیار کرتے گزر گئی اگر آپ نے آپ سے پیار نہ ہوتا زندگی کو کبھی کا تنہا چھوڑ دیا اس نے باتچیت کا رف بدلا آپ تارہ میں اتنی بلچسپی کیوں لیتے ہیں صرف اس لیے کہ میں نے اسے اپنی عمر کے ایک خاص موڑ پر کھڑے دیکھا ہر بار کئی بار اس ہوتل کی چار دیواری بھی میرے ایک خاص عمر کا ایک موڑ ثابت ہوا میں نے تارہ کو دیکھا اسے پہچان لیا باتیں کی اس کی زندگی میں ایک دوسری زندگی کو پایا میں نے سوچا اس دوسری زندگی کو بھی پہچان لیا جائے مجھے آپ سے ملنے کا اشتیار تھا آپ کے موڑ سے آپ کے گیت سننے کی تمنہ تھی آج وہ تمنہ پوری ہو گی وہ کیسے آپ نے تو میرے موڑ سے اس وقت تک کوئی میرا گیت نہیں سنو آپ کا ہر جملہ ایک گیت ہے دل سے نکلتا ہے گیت کی محک لیے ہوتا ہے روشن مسکرانے کی کوشش کی آپ واقعے دلچسپ آدمی اسے بہک کے ہوئے انداز میں دیکھ کر کشور نے پوچھا آپ نے ہوتل میں آنا جانا کیوں چھوڑ رکھا ہے روشن نے فورا جواب دیا اس لیے کہ ہوتل کا ماحول مجھے پسند نہیں کیوں میرا حیال تھا یہ لوگ آٹھ کے شہدائی رکس اور گیتوں کے دلدادہ ہیں لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے میری سوچوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے یہاں کوئی آٹھ کا شہدائی نہ تھا یہاں کوئی دل کوئی دفا کوئی جذبہ نہ تھا صرف شرابی آنکھیں تھی جن کے لیے ہر گیت ایک جسم تھا ہر رکس ایک جسم تھا عورت کا نین پوریان جسم جسے صرف دیکھا جاتا ہے محسوس میں ہی کیا جاتا اور میں اسور نے بات کارتی آپ نے اپنے گیتوں کو اور تارہ کے رکس کو عورت کا ایک نے نین پوریان جسم کیوں بننے دیا جیننے کے دوسرے راستے بھی تک ہیں اس نے لہجہ بدلی اس کی زبان تلخ ہو گیا میں نے دوسرے راستے اپنائے لیکن زندگی نہیں ملی اس کی بوکی ننگی پرچھائی ملی لیکن کم سے کم میں ایک بوکی ننگی پرچھائی کو اپنانے کے لیے تیار نہ تھا میں ایک بری پوری رشتی بستی زندگی کا تمن نائی تھا اور اس کے لیے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت کی ضرورت تھی میں نے زندگی کا چوت دروازہ پنایا کشور نے پوچھا آپ کی ضرورت پوری ہو گئی اس نے بہت الحالی کر دی اس کی آنکھیں اور زیادہ خوبصورت ہو گئی رک رک کر اپنی بات پوری تھی میں نے اپنے پر صورت زندگی سے پوچھا تھا کیا جواب نہیں تھا اس کے ہونٹھوں پر ایک پہت کی تھی مسکراہت دوڑ گئی پرانی زندگی کی تلاش کرو جس نے گیت تھی کشور نے بھی اسی لہجے میں پوچھا اور نئی زندگی کو بھول جاؤ جس نے گیت لی انہیں اپنی سانسو کا چنگیت دیا اس نے پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے کشور کو دیکھا کسی جہرک سوچ میں ڈوب گیا جیسے کچھ یاد آ گیا تھا تو بارہ بھول گیا ہو لڑکھڑاتے ہوئے کردموں سے اٹھا اور باہر نکل گیا کشور نے بھی اپنے آپ کو سنبالا اور اس کے پیچھے ہو لیا لیکن راستے مرتلیت تھے آج برات نے آنا تھا آج ہوتل گریزارب تھی آج باتیں کرنے کی رات تھی لیکن کشور ہوتل میں نہ بیٹھ سکا آج تماشائی نے تماشے کے دوسرے کردار کو دیکھ لیا تھا اس کی باتیں سننی تھی جن میں کوئی تسلسل نہ تھا کوئی گہرائی نہ تھی لیکن ایک خوبصورت اور جہاندیدہ انسان کے موں سے نکلی ہوئی تھی سمندر کیسی گہرائی رکھتی تھی لیکن سمندر کی گہرائی کس نے نہ بھی تارہ سمندر تھی روشن سمندر تھا وہ خود ایک سمندر تھا یا ہوتل کی چار دیواری ایک سمندر کیسی گہرائی رکھتی تھی کشور سارے رات سوچتا رہا کسی نسیلیے پر نہیں پہنچا شکریہ موسیقی